امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں ہماری رسبی ہے شوارمہ ہم بنائیں گے اور اتنا ٹیسٹی اور اتنا لذیذ بنائیں گے نا کہ آپ انگلیوں واقعی چاڑتے رہ جنگہ آپ پدل کے گا میں دوسرا شوارمہ بھی کھائی لوں اور آپ نے آج باہر کے شوارمہ بھول جانا ہے تو آپ مجھے پہلے میں آپ کو بتا دوں آپ نے مجھے سسکرائب کرنا ہے اور لائک ضرور کرنا ہے اور شیئر بھی اپنے دوستوں سے یا اپنی بینوں سے کرنا ہے اب ہم اس کی شوارمہ کی ڈو تیار کرنے کے لیے چیزیں ڈالتے ہیں سب سے پہلے میں نے ڈال دیا نمک پیسی ہوئے چینیں ملک پہوڈر ڈال دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لیں جی اب ہم نے اسے ڈو کو کر لیا مکس اب ہم اس میں ڈالیں گے یست ایک چمچ میں نے جیس کا لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے دودھ نیم گرم کر لیا تھا تو یہ نیم گرم دودھ کا نا دودھ سے میں میدہ گوند رہی ہوں بس ہم نے یہی دودھ لینا ہے باقی ہم نے جو اگر ہمارا کام ہوگا نا تو ہم نے نیم گرم پانی لینا ہے اب یہ میری ڈو تھی نا جو وہ دودھ کے ساتھ میں نے گوند لی تھی تو اب جو تھوڑی سی بچی ہے یہ میں نے گرم پانی سے گوند رہی ہوں یہ دیکھیں جی میں نے ڈو کو گوند لیا اچھے طریقے سے ہم اس کو رائز کرنے کے لیے نا آپ کو بتا ہم اسے شوپر بیک میں ڈالتے ہیں شوپر چڑھا دیا اب ہم نے اپنے چولے کے نیچے میں نے اسے میں ہر ڈو کو اپنے چولے کے نیچے رکھتی ہوں کہ زرہ جلدی رائز ہو جائے اب میں چولے کے نیچے رکھوں گے سے یہ دیکھیں ہم نے یہ چکن لے لیا چکن کے آپ نے ایسے لمبے پیس کروانے ہیں سارے پیسز کسی میں چوٹا کسی میں چوڑا بڑا ہو جگہ کوئی ٹینشن نہیں ہے ایدھر دیکھیں جی ایسے آپ نے پیسز کروانے ہیں یہ دیکھیں یہ چکن ٹکا لے لیا میں نے یہ گارلک پوڈر لے لیا آدھی چمچی میری گارلک پوڈر کی ہے چکن ٹکا کی پوری چمچی ہے یہ ڈال لیا یہ ہمارا گرم سالہ ہو گیا سویا سوس ایک چمچ لے لی یہ چکن پوڈر اور دھنیا پوڈر لے لیا میں نے نا بیس میں نا آپ کو پتہ نمک نہیں ڈالا کیونکہ چکن ٹکا میں بھی نمک ہوتا ہے تو میں کہہ رہی ہم پہلے نا میں میرنیشن کر کے تھوڑا سی چیک کر لوں گے اگر تو ہمیں ضرور تو پڑی تو ہم نمک ڈال لیں گے یہ نا ہوکے زیادہ تیز ہو تو یہ میں نے نا چلی فلیکس ایک چمچ لے لیا تو اب ہم اس میں تھوڑا سا اوئل ڈال دیں گے بس دو چمچ آپ اوئل لے لیں اب میں نے اسے کر لیا مارینیشن دیکھیں جو میں نے نمک چیک کی ہے اس کا نمک کام ہے اب میں یہ تھوڑا سا نمک ڈال لہی اسپیٹیس ڈال لہی میں نمک تو یہ دیکھیں اب ہم نے نا یہ مارینیشن کر کے نا پندرہ مینٹ کے لیے بس رکھنے یہ جی مارینیشن کیا ہوئے ہیں ہمیں پندرہ مینٹ ہو گئے ہیں تو اب میں اسے چولے پر رکھتی ہوں اور اسے ہم کرتے ہیں فرائی یہ دیکھیں یہ میں نے نا چکن کیسے سیدھا ہی رکھ لیا آپ نے بھی ایسے ہی سارے رکھ لینے ہیں تو اب یہ تیار ہوتا ہے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں تب تک میں نماز پڑھ کے آتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا چکن ہو گیا تیار بس میں نماز پڑھنے گئی تھی یہ تھوڑا سا مسالہ ہو گیا ہمارا پہلے ہی بڑا سپائسی بنا ہوگا ہے میں نے چیک کی ہے زیادہ ہی تیز سپائسی ہو جاتے ہیں پر بچوں کو تو بہت پسان گیا یہ دیکھیں جی ہماری ڈو ہو گئی ہے رائز اب ہم اس کی ہواں نکالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی اب اس کی ہواں نکل گئی ہے یہ دیکھیں میں نے یہ بنا لی ہے پیڑوں کا سائز کے لے لیے ایک سائز کے تو اب میں ایسے کر رہی ہوں پیڑے بنا کر رکھ لوں گی اور بعد میں میں آپ کو بتاتے ہوں اب ہم نے ایسے ایسے بنا لینا ہے میں نے تھوڑے باہر کے سائز سے تھوڑے بڑے لیے ہیں پیڑے اس کے پیڑے تھوڑا باہر کے سائز سے جو روٹی ہے وہ زرہ بڑی بنے گھر کے اور باہر کے سائز میں تھوڑا فرق تو ہونا چاہیے پیڑی پتہ لگے گا کسی کو ہم دیں گے پیش کریں گے اسے پتہ لگے گا بھی اتنا بڑا یہ روٹی ہے اتنا بڑا شوار میں ہے وہاں باہر سے دو سو والا دھائی سو والا بھی تنا بڑا میں بنتا لگتا یہ گھر میں بنائیں گے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ایسے چار پر یہ پانچوں میں نے ایسے بنا لینا ہے یہ دیکھیں جی آپ اس میں نام کوئلے کے دیں گے سموک اور سموک کے لیے ہم نے کوئلہ گرم کر لیا تھا یہ دیکھیں جی ایسے میں نے روٹیاں بھیل کے رکھ لی ہیں اب اس کے اوپر میں دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کا وہ دے دوں گی روما کہ دس پندرہ منٹ تک میں روما دے دوں گی جب یہ خود رائز ہو جائیں گی نا تو پھر ہمی سے نا تبہ کے اوپر ڈال کے پکائیں گے اور بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں جی اب یہ ہمارے نا یہ روٹی رائز ہو چکی ہے ہم نے پیڑوں کو بتایا تھا نا میں نے آپ کو پیڑوں کو رائز نہیں کرنا ہم نے روٹی کو رائز کرنا ہے اب یہ تیار ہو گیا ہم میں اس کو نا تبہ کے اوپر ڈالوں گے ہم نے اس کو نا زیرو فلیم پہ رکھنا ہے بلکل لائٹ فلیم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اتنی سی فلیم پہ آپ نے رکھنا ہے میں نے پہلے توابیل میرا تھوڑا سیا گرم تھا میں نے اتار لیا آپ کے سامنے سیڈ پہ کیا ہوگا تھا تو اب میں نے اسے اس کے اوپر یہ روٹی ڈال دی ہے اب میں نے اسے تھوڑا تھوڑا سا نا ہم نے اویل لگا لیا بسم اللہ گھنے کہ یہ دیکھیں کتنا پیارا کتنا اچھا سا ادھر نہیں ہوئے لگانا ایک سیڈ پہ ہی ہوئے لگانا تھا یہ دیکھیں ہمارا تیار ہو گیا یہ دیکھیں ادھر سے بھی تیار ہو گیا اور دیکھیں دیکھیں میں نے دوسرے والا ڈال دیا کیونکہ یہ پتیلے میں بھی ایسے ہی بن سکتا ہے پتیلے کو پریٹ کر لیں اس کے اوپر جسے ہمیں تبہ پی ڈالا پتیلے میں ڈال دیں اس کے اوپر ڈککم دیں دیں تو بعد میں یہ بہت تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں کتنا پیارا شوارما بن گیا میرا شوارما برد بن گیا یہ دیکھیں کتنی نرم ہے یہ کیونکہ ہم میں آج اگر توڑوں گی تو ہم نے تو شوارما بنانا ہے نا یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ یہ دیکھیں کتنی نرم بھی ہے تو اب ہم اسی رکھیں گے بٹر پیپر کے اوپر اور سب سے پہلے ہم لگائیں گے یہ اب ہم نے لگا دی ریڈ سوس آپ کے گھر میں جتنا سپائسی کسی نے کھانا اتنی ہی اپنے سوس لگانی ہے زیادہ لگائیں گے تو زیادہ سپائسی ہوگا جو زیادہ سپائسی مانگتا سپائسی دے دے جو لائٹ مانگتا ہے اس سے یہ سوس آپ لائٹ لگائیں گے تو لائٹ بن جائے گا ہم نے چکر رکھ لیا ہے اب ہم نے چکر رکھ لیا ہے اب ہم رکھیں گے کھیرے اور اب ہم نے رکھ لی باندھ گو بھی باندھ گو بھی رکھ لیے کھیرے رکھ لیے اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے ڈالیں گے وائٹ سوس یہ دیکھیں جی یہ تو کوئی سپائسی نہیں ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سا پدینہ لگاؤں گے رکھتے ہیں ہم نے ذرا پھلیور اچھا ہو جی آپ دیکھیں اسے میں رأپ کروں جی یہ دیکھیں جی یہ دیکھ رہے ہیں آپ کی تنا زبردست قسم کا ہو رہا ہے یہ راب بھی آپ میں نے کرنا ہے دیکھیں ماشااللہ چکن زیادہ تھا باہر میں کر رہا ہے یہ ایسے کرنا ہم نے بچوں کو دیں اور بچوں کو خوش کر دیں یہ دیکھیں دیکھیں جی گھر میں تو نا جمبو سے بھی بڑا شوارما ہو گیا جیسے کیسے اکسل لارج ہو گیا یہ جمبو کا بھی بڑا بن گیا زیادہ یہ دیکھیں اب بچے کھائیں گے انجوائی کریں گے اور گھر میں بہت اچھا بنتا ہے اور گھر میں وہ جو آپ کا پتہ ہوتا ہوں ہم نے یہ چیز ایسے ڈالی ہے تو یہ ہیلڈی بھی ہے اس میں ہر چیز ہیلڈی ہے یہ بچوں کو موٹا بھی نہیں زیادہ کرتی اب میں آپ کو دوسرا بھی ایسی طرح بنانا سکھاتے ہیں یہ لے جی یہ ہمارے شوار میں ہیں تیار ہو گئے آپ بھی بنائیں اور کھائیں اور مجھے لائے کسی سٹائب کرنا آپ نے نہیں بھولنا دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور یمی بھی اتنے مزیدار ہیں وائڈ سوٹ تو کمال کی بنی ہے وائڈ سوٹ تو میں نے ویسے بھی کھائی ہے مجھے بہت ایسی لگی ہے آپ بھی بنائیں اور خود بھی انجوائی کریں اپنے بچوں کو بھی کھلا کے انجوائی کروائیں اور مجھے سکرائب کریں اور لائک تو لازمی کریں اور مجھے شیئر بھی کرنا ہے اب میں آپ سے چاہوں گی اللہ حافظ